بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے اللہ نے قرآن میں جنوں کے سردار کو کہیں ابلیس اور کہیں شیطان کہا ہے اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا جبکہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا ابلیس شیطان جنوں میں سے ہے اللہ نے انسانوں کی طرح جنوں کو بھی اچھے برے کام کرنے کی اجازت دے رکھی ہے جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اللہ نے پوچھا جب میں نے حکم دیا تو تم نے انکار کیوں کیا ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گھونڈ کیا اللہ نے ابلیس کو کہا کہ یہاں سے نیچے اتر جا دراصل تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں ابلیس نے اللہ سے انسانوں کو بہکانے کی قیامت تک کی محلت مانگی اللہ نے اسے محلت دے دی ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا میں انسانوں کو آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہر طرف سے گھیروں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے ابلیس سے کہا کہ نکل جا جہاں سے ذلیل اور ٹکرائے ہوئے تو میرے نیک بندوں کو میرے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا یقین رکھ کے انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا پھر اللہ نے آدم کو کہا تم اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا دل چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے شیطان نے ان سے کہا کہ رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہیں ہمیشگی زندگی حاصل نہ ہو جائے شیطان نے ان سے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا آخر کار جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھاکنے لگے تب اللہ نے کہا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا اب اگر تمہیں ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقینا ہم تباہ ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے اور فرمایا وہیں تم نے جینا ہے اور وہیں تم نے مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا یہ ہے شیطان اور انسان کا معاملہ جو ہمیں قرآن بتاتا ہے اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو کچھ یوں صورت بنتی ہے اللہ نے انسان کے اندر ایک فترتی شرم اور حیاء کا جذبہ رکھا ہے اس کا اولین مظہر وہ شرم ہے جو اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے میں آدمی کو فترتاً محسوس ہوتی ہے جو اسلامی تہذیب کا ایک مظہر ہے شیطان نے سب سے پہلے اسی شرم و حیاء پر حملہ کیا اللہ کے حکم عدولی کے بعد آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے شیطان کے مغربی چیلے اسی شیطان کے طریقے پر چل پڑے دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ شرم و حیاء تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے جبکہ اللہ نے پہلے سے ہی انسان کے اندر شرم و حیادیت کیا ہے مغرب نے پہلے عورت کا لباس کم کر کے اسے نیم اوریاں کیا عورت کو شمع محفل بنایا پھر نائٹ کلبوں میں سیکسی محول پیدا کیا کلبوں میں عورتوں مردوں کی حوث کا نشانہ بنتے ہوئے بیلے ڈانس میں بے حیاء عورتیں مردوں کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے اپنے جسم سے لباس کا ایک ایک کپڑا اترتے ہوئے آخر میں مادر ذات ننگی ہو جاتی ہیں آج مغرب کے اندر انہی کے عداد و شمار کے مطابق چالیس فیصد حرامی بچے ہیں ایسی حیوانی حرکت کرتے ہوئے کیا مغرب شیطان کا چیلا ہے کہ نہیں کیا یہ تہذیب مسلمان معاشرے میں سرائیت نہیں کر رہی کیا ہمارا الیکٹرونک میڈیا بے شرمی اور بے حیائی کو عام نہیں کر رہا کیا مدینے کی اسلامی ریاست کا نعرہ لگانے والے حکمران کو سب سے پہلے اس شیطانی حربے کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے شیطان کا ایک اور حربہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کا دوست خیر خوا بن کر اپنے ڈھنگ پر لاتا ہے جیسے جنت میں آدم کا خیر خوا بن کر اور قسم کھا کر اسے جنت سے نکلوایا تھا آج مغرب مسلمانوں کا دوست اور خیر خوا بن کر مسلمانوں پر حکمرانی کر رہا ہے مسلمان ممالک مغرب کی شیطانی چالوں کا ترنوالہ بن رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح ہدایت دیتا ہے کہ یہودی اور ایسائی مسلمانوں کے ہرگز دوست نہیں ہو سکتے جب مسلمان ان جیسے نہ ہو جائیں حیرت کا مقام ہے کہ مسلمانوں نے دہشتگردی کے خلاف مسلم دنیا کے 38 ملکوں کا ملٹری اتحاد بنا کر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ملٹری اتحاد کا سربراہ بنا دیا جبکہ امریکہ نے عراق لیبیا شام اور افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا اس سے قبل ہمارے بزدل کمانڈو ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے دوست نمہ دشمن امریکہ کی ایک ٹیلی فون کال پر اسے لاجسٹک سپورٹ کے نام پر پاکستان کے بحری برری اور فضائی راستے دے کر پرائی جنگ میں ملوث کیا ملک کے پچھتر ہزار شہری اور فوجی شہید کروائے پاکستان کا ایک سو پچاس ارب ڈالر سے زیادہ معاشی نقصان بھی ہوا ہمارے ملک کا کوئی ادارہ بھی دشمن کے خودکش حملوں سے نہ بچا امریکہ اسرائیل اور بھارت نے مل کر ہمارے ملک میں دہشتگردی کی پاکستان کا عزلی دشمن بھارت اب بھی پاکستان میں اسرائیل اور امریکہ کی شہ پر دہشتگردی کر رہا ہے پاکستان کے دانشور اور ملک سے محبت کرنے والے ہلکے چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں امریکی جنگ ہے مگر اس پر ڈکٹیٹر مشرف نے کان نہیں دھرے ڈکٹیٹر پرویز مشرف قومی مجرم ہے شکر ہے اب ہمارے موجودہ سپا سالار نے کہا ہے کہ دہشتگردی میں پاکستان نے دنیا میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اب ہم دو مور نہیں کر سکتے اب دنیا دو مور کرے ہماری سیاسی قیادت بھی کہتی ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں اب ہم کسی اور کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑ سکتے اللہ کا شکر ہے کہ ملک کے سارے ادارے اب ایک پیج پر آ چکے ہیں افغان طالبان بھی امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے ملک سے فوجے نکالو پھر مذاکرات کی بات کرو صاحب و شیطان نے اللہ کو چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے حملہ کر کے لڑاؤں گا اس لیے ہمیں ابلیس شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے نہ جانے شیطان کے مغربی چیلوں نے کس کس رنگ میں بیس بدل کر مسلمانوں کو مختلف قومیتوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے لڑایا شیطان کی چالوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے مومن بندے بن جائیں اور مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں پھر ابلیس شیطان ہمیں اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مومن بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی